موسیقی تو آج ہمارا ٹراپک ہے درد اور اس کا علاج ہر قسم کا درد، ایکیوٹ، کرانک، جوڑوں کا درد، بیک ایک ہزار قسم کے درد ہوتے ہیں جس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بہت اس کے لئے سے افیکٹ ہوتی ہے تو اس کا علاج کے جو سپیشلسٹ ہیں جو انٹرومنشنل پین سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سبہت اشرف ہمارے ساتھ ہیں تو آپ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ایز آلویز ہمارے ساتھ زاہد بھی ہے جی تو ناظرین ہم اپنا پروگرام آج درد کے حوالے سے جیسے کہ میری کوہ ہوس نے آپ کو بتایا ہے کہ مختلف قسموں کی درد کے بارے میں بات کریں گے اور یوں تو شاعر لوگ جو ہے وہ درد کے بڑے قلابیں ملاتے ہیں اور جیسے یہ بھی کہتے ہیں اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر ایک درد مٹا دیں کچھ درد کنیجے سے لگانے کے لیے ہے تو وہ درد اور طرح کی ہوتے ہیں وہ درد دل درد جگر جو شاعر جن کی بات کرتے ہیں آج ہم ریل باڈی پینس کی بات کریں گے اور ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں ڈاکٹر سباہت اشرف ہمارے ساتھ ہیں میں ڈاکٹر سباہت اشرف سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین سے اپنی ابتدائی تعلیم سے متعلق گصور کریں اور اس کے بعد ہم ان سے ٹاپک کے بات جاتے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں میری ٹریننگ پاکستان سے ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی اس کے بعد سرگنگرام ہاسپٹل میں میں نے کوئی چار یا پانچ سال کام کیا اس کے بعد میں یو ایسے موو ہو گیا یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ایز ریسرچ اسوشیئیٹ پین مینجمنٹ میں میں نے کام کیا تھا باستن میں اس کو ختم کرنے کے بعد ایڈیڈ میرے ریزیڈنسی اور ایڈر ٹریننگ فرم یونیورسٹی آف کنیلکٹ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد سے کوئی پچھلے پندرہ سال سے میں انٹرمنشنل پین میں پریکٹس کر رہا ہوں آپ ایک بہت امپورڈنٹ درد بھول گئے درد دل درد جگر وہ بھی ایک بڑی کامن چیز ہے اور اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے پروگرام میں وہ تو پروگرام میں بالکل ہوتی رہی گی درد جگر تجھے اس کا ہر شخص مریض رہا ہے زندگی کے کسی نے کچھ لوگوں کا علاج ہوا نہیں ابھی تک ابھی تک اس میں ہی مبتلا ہے آپ کے پاس کوئی علاج بھی نہیں بلکل اس کا بھی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے وہ یہ آف ایر ذکر کریں گے اس کا علاج ہو سکتا ہم این میں پوچھیں تو آپ ہمیں بتا رہے تھے پھر آپ امریکہ آئے تو آپ نے یہاں پہ فردر ٹریننگ حاصل کی اس میں آپ نے ریزیڈنسی کی کتنے سال کی ریزیڈنسی تھی اور اس کے بعد پھر کہاں پہ آپ نے اپنی پریکٹس شروع کی جی یہ ٹریننگ کوئی چار سال کی تھی جس دور میں میں نے ٹریننگ ختم کی اپنی اس ٹریننگ کو ختم کرنے کے بعد اپسٹریٹ نیو یورک میں میں پریکٹس کرتا ہوں آج کل کے دور میں بھی چار سال کی آج کل کچھ زیادہ ہو گئی ہے بعض ٹریننگ پروگرام پانچ سال کے ہیں بعد چھ سال کے بھی ہیں تو لیپرینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا فردر سپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں اسی صاحب سے ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں یو ایسے میں تو ڈانس صاحب آپ ہمیں ابتدائی طور پر تو یہ بتائیں کہ درد جو ہے وہ آم شام بھی درد ہوتی ہے لوگوں ہیڈیک ہو جاتی ہے گھٹنے میں درد جسم کے کسی حصے میں جو شارٹ لیوڈ ہوتی ہے تھوڑے عصے کی پھر کرانک ہوتی ہیں جو پرپیچول رہتی ہیں لوگوں کی تو آپ کے پاس کس طرح کے مریض آتے ہیں ہم لوگ ہر قسم کے مریض دیکھتے ہیں لیکن ایک یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹنکشن کرنا چاہیے درد دو قسم کی ہے ایک تو درد ہر انسان فیل کرتا ہے فریکچر کے بعد سرجری کے بعد کوئی چوٹ لگ جانے کے بعد اور وہ درد شارٹ لیوڈ ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی ایک دو تین ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے اس کے لیے عموماً ڈاکٹر حضرات کچھ دوائیاں دیتے ہیں ویری افیکٹیو اس سے درد بلکل ختم ہو جاتی ہے ہم لوگ جو زیادہ تر علاج کرتے ہیں وہ دردیں ہیں جو تین چار ہفتے سے زیادہ بھی رہتی ہیں اور ختم نہیں ہوتی اور اس کی کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی اس میں جو پرائمری کیئر ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی طرف ڈیٹیلز میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں ہوتی ہیں لیکن وہ اگر تین سے چار ہفتے سے بھی اگر زیادہ وہ رہتی ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے پھر اس کو آپ یعنی کہ کرونک پین کی بات کر رہے ہیں کتنی دیر میں آپ پین کہتے ہیں کہ کرونک ہو گئی ہے اور ایک عام ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کو ریفر کر دے اگر ایک مہینے سے زیادہ کسی بھی وجہ سے آپ کو درد شروع ہوئی اور وہ علاج کے باوجود بھی اگر تیس دن سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong in the nervous system آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹز زیادہ آتے ہیں کون سے زیادہ سب سے زیادہ کرونک پین کون سے ہوتی ہے دیکھئے یہ ایک بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا ہے میں جوکنگلی اپنے کولیگز کو بھی بتاتا ہوں کہ ہم پین سپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ہم مریض دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے گھٹنے کے درد کے ساتھ شولڈر پین نیک پین بیک پین اور یہ سارے مریضوں کو پتا نہیں ہوتا کہ درد کی وجہ کیا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ان کی فیملی بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ درد ہو رہی ہے لیکن ہمیں کو بتاتا نہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں کہ ایک آدمی کو ہے رومٹائیڈ آرثرائٹس اس کو ایک ڈائیگنوزز ملا ہوا ہے وہ اپنے رومٹالوجس کے پاس جاتا ہے اس کی وہ علاج کر رہا ہوتا ہے مجھے یہ ہے رومٹائیڈ آرثرائٹس اور اس کا علاج ہو رہا ہے لیکن جو ہماری پریکٹس میں مریض آتے ہیں انہیں سب سے پہلے تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہم ان کو پہلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو whatever you have what we call it neuropathic pain اور after they get this diagnosis they are pretty happy کہ ہم نے at least انہیں ڈائیگنوز کر دیا کہ ان کے نروس سسٹم میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ درد ہوتی جا رہی اور ہتم نہیں ہو رہی unknowing جو چیز ہوتی اس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیگنوز ہی نہیں پتا اس کا ڈر ہوتا ہے ہر بری چیز آپ سوچتے ہیں سوچتے ہیں کینسل تو نہیں ہوتا مجھے کچھ اور تو نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو کب اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اگر مجھے لگا کہ اس کی ہسٹری میں کوئی چیز فٹ نہیں ہو رہی کہ اس کے رومتائیڈ آرثرائٹس جنرل تو ہمیں بھی سب نالیج ہوتا ہے مجھے اس کا ہوتا ہے جو میں کرتی ہوں لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو میں رومتالجسٹ کو بھیجوں یا میں اس کو آپ کے پاس بھیجوں پین سپیشلسٹ کے پاس جی ایک سمپل اس میں آپ کا ایک اگزیمن ہے آپ ایک مریض کو اگر کسی جگہ پہ تچ کرتی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ پہ تچ کرنے سے سے درد نہیں ہوتی عموما نومل آدمی کو اگر کسی مریض کو آپ تچ کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہا جی کہ مجھے آپ کے تچ کرنے سے درد ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ خرابی ہوئی ہوئی ہے so that is a common criteria اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے چھٹکی بھرتے ہیں تو چھٹکی بھرنے سے درد تو ہوتی ہے لیکن اگر وہ اس چھٹکی بھرنے سے چلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے بہت شدید درد ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک indication ہے کہ یہ کسی ٹائپ کی نیورپیتھک پین ہے اس کو اور اس کو ریفر کرنا چاہیے ایک صاحب یہ بتائیے کہ کچھ دردیں تو جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ جو جوائنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر کارٹلیج جو وہ رب کر کر کے گھس جاتی ہے کیونکہ کارٹلیج میں نرف نہیں ہوتی تو وہ پین نہیں محسوس ہوتی لیکن جب کارٹلیج ختم ہو جاتی ہے ہڈی کے ساتھ ہڈی جیسے گھٹنا ہے یا شولڈر ہے تو وہ دردیں ہوتی ہیں عمر سے ریلیٹڈ یہ جو آپ کرانک پین کے پیشنٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ینگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں یہ ینگر بھی ہو سکتے ہیں اولڈ ایج کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بگ ڈیفرنسز جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کارٹلیج کی ڈیمیج ہو گئی اس کو ہم لوگ نوسی سیپٹیف پین کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈیمیج ہے اور اس ڈیمیج کے وجہ سے وہاں پہ جو سینسرز ہیں جو ریسیپٹرز ہیں وہ ایک سگنل دے رہے ہیں ہم برین کو کہ سمتنگ از رونگ دیر لیکن جو کرانک پین کی میں بات کر رہا ہوں نیوروپیتک پین اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو ویزبلی کوئی ڈیمیج نظر نہیں آرہا کوئی کارٹلیج ڈیمیج نہیں ہے اس کے باوجود اگر اسے درد ہو رہی ہے تو دیٹ اس سمتنگ رونگ دیٹ اس نیوروپیتک پین ایک عام آدمی کے لیے کہ اگر اس کو ڈیگنوز ہو چکا ہے کہ اس کو روموٹائیڈ آرثرائٹس ہے جوڑوں کا پین خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا درد ہو رہا ہوتا ہونے کیا وہ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں جی بالکل ہم لوگ اس کا علاج کرتے ہیں بلکہ بہت سے مریض ہمیں ریفر کیے جاتے ہیں کیونکہ پرائیمری کیئر ڈاکٹرز عموماً اس کا علاج نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے نارکوڈیکس پین میڈیکیشن استعمال کی جاتی ہیں ایک رومیٹرالوجیس کے پاس بھی ہم بیجتے ہیں جو خاص طور پر جوائنٹ کے سپیشلسٹ ہیں جی بالکل لیکن ہم آپ کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں یہاں میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جو ہے بہت سپر سپیشلسٹ پین کے بیٹھے ہوئے اور مجھے پتا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو مختلف قسموں کی دردوں کو فیس کر رہے ہیں تو برائے بیر بانی فیل فری ٹو کال اینی ٹائم اور ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم آپ کے کسی مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور ہمارے جو ایکسپرڈ ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے درد کے متعلق کوئی سلویشن پیش کریں تو آپ اپنی بات جاری رکھیے آپ نے کچھ درد کی بتایا رہی تھی جی بالکل یہ تو ابتدا کی تکالیف ابتدای درد کے مریض ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد بعض مریض ہمارے پاس ایسے ریفر کیا جاتے ہیں جو کہ سالہ سال سے مختلف قسم کی دردوں میں مبتلا ہیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ کیسز میں آپ کو کچھ بیماریوں کے نام لیتا ہوں جس میں مبتلا لوگ ہمارے پاس ریفر ہوتے ہیں اور اس کے متعلق بات کریں گے کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے بیک پین ایک بڑی کامن چیز ہے جو کہ پچاس سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کمر کی درد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ٹانگوں میں بھی درد ہونے لگ جاتی ہے جس کو لیمن لینگویج میں لوگ سی ایٹک پین کے نام سے جانتے ہیں یہ بڑی کامن ایشو ہے یو ایسے میں بہت سے لوگوں کو ہے تو اس کا آج کل کی ٹیکنالوجی میں بہت بہترین علاج اویلیبل ہے اس پہ بات کریں گے ہم اس کے علاوہ بعض ایسی دردیں ہیں جو کہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں ڈائیبیٹیز کی خرابی کی وجہ سے ان کے ٹانگوں پہ اور پاؤں پہ السر بن جاتے ہیں تو ان کی وہ ٹانگ یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے اس ٹانگ یا پاؤں کے کاٹنے کے باوجود بھی ان کے وہ درد محسوس کرتے ہیں شدید درد اور وہ یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ میرا پاؤں بھی ہے اور میری ٹانگ بھی ہے اور وہاں پہ درد بھی ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ میڈیکل ٹرمینالوجی میں فینٹم لیم پین کہتے ہیں یعنی ٹانگ ہے نہیں لیکن وہ محسوس ہے کہ ٹانگ ہے اور درد بھی ہو رہی ہے یہ مریض بڑے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں کہ میری ٹانگ بھی کٹ گئی اس کے باوجود بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ٹانگ بھی وہاں پہ ہے درد بھی وہاں پہ ہے تو ان مریضوں کی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کا علاج بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی آج کل اویلیبل ہے اس پہ ابھی آخر میں تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کا ہم لوگ کیسے علاج کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہے آج کل اس کے علاوہ بعض کنڈیشن آپ نے سنی ہوں گی اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم ون این ٹو کہا جاتا ہے یہ بیسکلی سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کو کسی قسم کی انجری کے ساتھ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں ہیں یا آپ کو کوئی کٹ لگ گیا یا آپ کی کوئی سرجری ہوئی ایک بڑی کومن سرجری ہے بنین سرجری پاؤں کی سرجری کی جاتی ہے اس کے بعد یہ مریض ان میں کوئی تیس سے پینتیس پرسنٹ رسک ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈیولپ کر جاتے ہیں کرانک پین اور یہ درد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے نہ صرف یہ ایک ٹانگ میں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک سے دوسری میں بھی چلی جاتی ہے بازو میں بھی چلی جاتی ہے تو یہ بڑی ایک شدید درد کی کنڈیشن ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں درد زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی آج کل کی ٹیکنالوجی میں بڑا اچھا علاج اویلیبل ہے اس پر بات کریں گے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ ہمیشہ نارکوٹیکس یا پہلے انٹائنفلمیٹوری موٹرین ایڈویلیس سے سٹارٹ کرتے ہیں پین میڈیکیشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی اگزیکلی ڈیفرنس از کہ ہمارے پاس جب مریض ریفروں کے آتے ہیں تو وہ بہت سی دوائیں استعمال کر چکے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ یا تو دوائوں کا ان پر اثر نہیں ہو رہا اور وہ مزید اور زیادہ سے زیادہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈاکٹر انکمٹربل ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائی ڈوز ہم نہیں دینا چاہتے ہیں یا ہمارے لائسنس میں بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ ایک سرٹن لیول سے آگے جا سکتے ہیں لیول سے زیادہ آپ پرسکرائب نہیں کر سکتے ہیں اور بعض ایسی دوائیں بھی ہیں جس کے لیے آپ کو سپیشن لائسنسنگ کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ وہ پرسکرائب کرتے ہیں اور اس کی بقاعدہ ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ وہ کیوں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اگر لوگ جو اس طرح کی دوائیاں لیتے ہیں وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں درد کو ایک طرف رہ جاتی ہے تو دوائی ان کی عادت بن جاتی ہے ایڈکشن کی بہت زیادہ امریکہ میں ایک پرابلم ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیمری کیئر لیول پہ جب پرسکرائب کی جاتی ہیں نارکوڈکس پین میڈیکیشن نارکوڈکس عام فہم میں نشاور دوائیاں ہیں یہ جو آپ کے نم کر دیتی ہیں درد کو جی یہ ساری دوائیاں جس میں ایک بیسک پرانٹ ہے او پی ایم او پی ایم سے پروڈیوز کی ہوئی دوائیاں ساری ان کو ہم لوگ ایک کامن ٹرمنالوجی نارکوڈک پین میڈیکیشن کہتے ہیں اور بہت ساری سنتھیڈک بھی ہیں آج کل تو بکاوز آف پرائیمیڈ کے فیزیشن یہ بڑی جلدی مریضوں کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کو عادت پڑ جاتی ہے وہ استعمال کرنے کی اور وہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنے کے ان دوائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے پھر وہ ایدر ریفر تو آس کہ یہ واقعی ان کو درد ہے جس کے لیے یہ دوائی کھا رہے ہیں کہ یہ صرف اپنی عادت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی بھی ہم لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں کرواتے ہیں ان کو فردر ریفر کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں احساس ہو کہ یہ ایکچول برد نہیں ہے یہ صرف اپنے ایڈکشن ایشو کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو ایڈکشن پروگرام میں ریہیب میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی دوائیوں ختم کی جائیں وقت کے ساتھ تو ایک نئی جو ایک ڈرگ میریوان ہے وہ بھی آپ دیتے ہیں جس رہا کچھ سٹیٹس میں لیگل ہو گئی تو میرے والا کالیفورنیا میں لیگل ہے نیو یارک سٹیٹ میں ابھی اس کو لیگل نہیں کیا گیا لیکن اس سے ملتی جلتی ایک پرسکرپشن میڈیکیشن آویلبل ہے نیو یارک میں لیکن پرسنلی آئی ڈونٹ پرسکرائب دیکھ اس کے لیے مزید سٹیڈیز کی ضرورت ہے ابھی تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے کہ واقعی ان دوائیوں کے کچھ بینیفیشل ایفیکٹس ہیں جب وہ سٹیڈیز آ جائیں گی اس کے بعد پھر نیچرلی ہمیں اسی حساب سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ what are the common recommendations for treatment تو موسٹلی آپ جو ہے دوائیاں پل کی شکل میں دیتے ہیں ڈاکسا باز کا ٹیکے بھی لگاتے ہیں آپ مختلف دردوں کے لیے جی دوائیاں بہت سی قسموں میں آتی ہیں اورل کھانے والی بھی ہیں بعض ایسی دوائیاں بھی آ رہی ہیں جو آپ زبان کے نیچے یا زبان کے اوپر رکھ لیتے ہیں that dissolves اچھا وہ immediate effect کیلئے وہ استعمال ہوتی ہیں بعض دوائیاں ایک small patch form میں آتی ہیں جو آپ اپنے skin کے اوپر لگا لیتے ہیں back پہ یا shoulder پہ and these patches are usually تین دن سے لے کے سات دن کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں they are very effective and they are actually everyday ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ بعض ایسی دوائیاں gel form میں بھی آتی ہیں وہ آپ as a gel apply کرتے ہیں skin کے اوپر so اس طرح بہت سی different forms ہیں کچھ ایسے patients بھی ہوتے ہیں جن کو آپ decide کرتے ہیں کہ ہم yoga, meditation, spiritual اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں ان کے پاس یا وہ اس level تک already اتنا case bigger چکا ہوتا ہے کہ باقی کوئی اس قسم بھی therapy is useless جی میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ neuropathic pain والے مریض جب آتے ہیں تو they are really frustrated کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ مجھے پچھلے چار سال سے درد ہو رہی ہے کوئی مجھے بتانی رہا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا کبھی علاج ہو بھی سکے گا کے نہیں تو naturally وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کا treatment کروائیں تو ان کو family member کے کہنے پہ یا کسی دوست کے کہنے پہ میری practice میں usually ہوتا یہ ہے کہ وہ already سارے یہ جگہیں دیکھ چکے ہوتے ہیں استعمال کر کے تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ تعویز بھی دیں گے تو وہ placebo effect ہوتا ہے خالی تعویز بھی لگ دیں تو آپ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اتنے frustrated ہوتے ہیں کہ وہ والا حال ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ chronic pelvic pain کے بھی عورتوں کی جو complain ہوتی ہے کہ بہت عرصے سے chronic pelvic pain میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی چلوں کیونکہ ہم اتنا everyday office میں پیشنٹ کہنے کیادت پڑی ہوتی ہے تو اس میں جب آپ کا جو عورتوں والے organs ہوتے ہیں uterus اور pelvis کے اندر جو pain بہت عرصے تک رہتی ہے بہت زیادہ reasons ہو سکتے ہیں اس کی کبھی endometrosis ایک disease ہوتی ہے کہ uterus کی lining جو ہوتی ہے وہ باہر ovaries یا tubes میں آجے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ endometrosis ہے یہ adenomyosis ایک word ہوتا ہے کہ uterus پورے کا پورا جو ہے اس disease سے گھرا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ جب nerves جو ہوتی ہیں congestion ہو جاتی ہے بہت زیادہ لانگ standing hours یہ کانٹروورشیل ہے لیکن پھر بھی یہ ڈیاغنوسز ہے اور اب تو زیادہ اس کو ڈیاغنوس کیا جاتا ہے جب کوئی اور رزن نہیں ملتی کہ کبھی کبھی ڈالیٹڈ وینز ہوتی ہیں پیلویس کے اندر تو وہ بھی ایک رزن ہو سکتی ہے یہ جاپ سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کی جاپ آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کرنے کی ہے جاپ سے ریلیٹڈ کہلیں بیسکلی اس کا ہوتا یہ کہ جو وینز ہوتی ہیں اس کی جو ویلز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں بلڈ وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ بیسک اس کی پیثولوجی ہے اس میں میں تھوڑا ساپ کو انٹرپ کرنا چاہوں گا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا سوال ہمیں اکسر مریز بھیجے جاتے ہیں پیلوی کنجشن سنڈروم اس میں اس میں ہیسٹریکٹ می آپ ریکمند کرتے ہیں نہیں ہیسٹریکٹ می سے پہلے ایکشلی جو اب بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں ہم جو ہیں اگر پیلوی کنجشن سنڈروم ڈائگنوز اس کی ہسٹری ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر کھڑی رہے تو اس کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اور کوئی آپ کوئی ریزن نہیں مل رہی ہوتی تو پھر ہم جو ہے اس کو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایمبلائز کر کے اس کی وینز کو اوویرین وینز کی کبھی ڈالٹیشن ہوتی ہے یا یوٹرن کی تو وہ اس کے ریزلٹس بڑے سگنفکنٹلی امپرووڈ ہوتی ہیں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خون کی نالی کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں وہ بغیر بدن کو کھولے کہ وہ وہاں پہ بلڈ فلو بلوک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ کنجیشن نہیں ہوتی تو درد جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہیں یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو ایک چیز ویسے ہے تو اس سے ریلیٹر نہیں لیکن بتاتی چلوں جب میں نے انٹرونشنل ایڈالوجس کا بتایا تو میں خود گانیکالوجسٹ ہوں لیکن جب پیشنٹس جو ہوتے ہیں جب او بی جی وین کے پاس گانیکالوجس کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیزوں جسے فائبرویڈ کہتے ہیں تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے ہسٹریکٹمی کرا لینی ہے تو ایک اس سے پہلے انٹرونشنل ایڈالوجس جو ہوتے ہیں ایمبلیزیشن کہتے ہیں اسے کہ وہی جو یہ پروسیجر زہیدہ بتا رہے تھے اس کو بلوک کر دیتے ہیں اس کے اندر جب کسی چیز کو کھانا نہیں ملتا نریشنمنٹ نہیں ملتی تو آہستہ آہستہ شرنک ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ اگر وہ آرٹریز کو بلوک کرتے ہیں تو فائبرویڈ جو ہوتا ہے شرنک ہو جاتا ہے یہ ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے اپنے ناظرین کو یہ اس لئے بتایا کہ بہت سارے اوبیج یوائن کے پاس جو خواتین جاتی ہیں ان کو یہ آپشن نہیں دیتے کہ آپ اپنے انٹرونشنل ریڈالوجس سے جا کے یہ ہسٹریکٹمی سے پہلے ایک چیز کر سکتے ہیں تو میں نے ایسی اتنی ناظرین یہ بڑا ضروری ایک بڑا اہم پہلو جیسے ہے لوگ عام طور پہ ہم لوگ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں میڈیسن کو مختلف چیمبرز میں کہ سرجن نے سرجی کرنی ہے گانیکالوجس نے عورتوں کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے پین ڈاکٹر نے لیکن آج کل کچھ ایسے گری زون ایلیاز آگے ہیں جیسے اوور لیپ ہیں ریڈیالوجس کا کام الٹراساون پڑھنا ہے لیکن گانیکالوجس بھی الٹراساون پڑھتے ہیں اسی طرح کارڈیالوجس دل کے کرتے ہیں تو بہت ساری سپیشلٹیاں ایک دوسرے سے اوور لیپ ہو گئی ہیں صرف میں ایک ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو جدید ایم رائی سکینز ہیں اس میں اگر آپ پیلوک کنجشن سنڈروم بڑی آسانی سے ڈیاغنوز ہو جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو پیلوک پین ہے تو this is something to start with تو ناجم ہم دونوں کٹھے بول رہے ہیں لیکن میرا کہنے کا یہ پوائنٹ لانے کا یہ مقصد تھا کہ ڈاکٹر as a good doctor سب کا جو ہے جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے بلکہ یہ پیشنٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے اور پیشنٹ کو بھی اگر اویرنس ہو تو آپ کو ہر آپشن ملتا ہے کسی بگ میجر سرجری سے پہلے آپ منیمالی انویزیو یا ایسی سرجری یہ پروسیجرز کرا سکتے ہیں کہ آپ کو شاید سرجری کی ضرورت نہ پڑے اس لیے میں یہ پوائنٹ لے کر آئی ٹھیک لازمین یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوڑی سی بریک ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جان جی تو ناظرین ویلکم بیک جس طرح احمد فراز نے کہا ہے کہ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم نازوس کی سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم نازوس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اور باتیں ہونے یہ درد کی تو ظاہر ہے کہ ہمارا شاعری کے بغیر اور درد کی شاعری کے بغیر گزارا ہے بھی نہیں تو میں ڈاک صاحب سے یہاں پہ اس سے پہلے کہ آپ اس طرف جائیں درد کے مطلعے کچھ بات کرتے ہیں کہ درد کیا ہے درد کا ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے اب دیکھئے کہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا بچپن میں سارے لوگ چھوٹے تھے نہیں سب چھوٹے تھے تو درد کا سب سے پہلے مجھے کیسے ہوا کہ درد کیا ہے تو مجھے سب سے پہلے احساس درد کا اس وقت ہوا کہ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا اور ہر بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا پتا یہ چلا کہ میرے فادر کے سر میں درد ہے اور شور نہیں کرنا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ درد کیا ہے کہ سارے گھبرا کے اور بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہو رہا بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ایک چھوٹ لگی تو مجھے پتا چلا کہ درد کیا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ درد کیا ہے پھر ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ جب آپ گروہ کر رہے ہوتے ہیں آپ چھے سات آٹھ سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو آپ کے والدین وہ آپ کے لیے آپ ان کے جگر گوشے ہیں اور آپ کو ذرا سی بھی چوٹ لگتی ہے تو ان کے دل میں درد فیل ہوتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ لگی درد ہو رہی ہے تو وہ فیل کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے کہ جب آپ لڑک پن میں پہنچتے ہیں تو لڑک پن میں پہنچ کے تو آپ کچھ اس طرح کی حرکات کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کے والدین کو درد ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جس میں آپ اب آگے ہیں ٹین ایج میں تو ٹین ایج میں آپ کے دل میں درد ہونے لگ جاتی ہے کسی کے لیے کسی کے لیے وہ دور گزرتا ہے تو نیچرلی آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد آپ کے ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے ساری عمر کا درد ہو جاتی ہے وہ دائمی درد ہے آپ ہر قسم کا ایکسپیرینس جو ہیں تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زندگی ایک درد کے گرد گھنٹی ہے اور پھر آپ مزید ایجڈ ہوتے ہیں تو آپ کو دردیوں نے لگ جاتی ہے آپ نے شائری نہیں شروع کی شائری کے لیے ہمارے یہ دوست ظاہر ہیں کہتے ہیں اتنی درد سے گزرے تو انسان شائر بن جاتا ہے امیر نے تو کہا تھا کہ ہم کو شائر نہ کہو امیر کے صاحب میں نے درد و غم اتنے کی جمع کے دیوان کیا تو وہ شائری میں جو ہے وہ تو خیر ہمارے پاس ایکسپرڈ بیٹھ ہیں درد کے تو آپ یہ بتائیے کہ جو گھٹنے کی درد کے مریض آتے ہیں یا لور بیک کے مریض آتے ہیں آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے گھٹنے کی درد لیں یہ ایک بڑی کومن پرابلم ہے آفٹر ایج فیفٹی تو یہ کارٹلیج ڈیمیج کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے اوستیو آرثریٹس اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایج ریکمینڈڈ ہے تو گو فر ای نی ریپلیسمنٹ ویری افیکٹیف سرجری پہلے اگر ٹی کے سے یا دوائی سے کلاج نہیں آیا پھر ریپلیسمنٹ کرتے ہیں ریپلیسمنٹ کی وہ ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ کی کارٹلیج بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے آپ کو شدید درد ہے تو اس ای ویری سیمپل ایزی سرجری آویلیبا ویچ درد آپ کی کمپلیٹی ختم ہو جائے گی لیکن اس کی ریکمینڈیشن ہے کہ یہ ساٹھ سال کی عمر میں یہ آرثوپیڈک سرجن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ساٹھ سے بعد ساٹھ کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہارڈ ویر آپ کی وہ ڈال رہے ہیں اس کی ایج دس سال ہے تو وہ ایک ایج کو لیمٹ کو رکھتے ہوئے کہ یہ دس سال تک ٹھیک رہے گی تو ساٹھ اور اس کے آس پاس وہ کہتے ہیں کہ آپ سرجری کروا لیں اگر کسی کو اس میں ہپ بھی ہو سکتا ہے اور نی بھی ہو سکتا ہے اور شولڈر بھی ہو سکتا ہے ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہے کہ اگر آپ کو یہ تکلیف شروع ہو گئی ہے پہلے پچاس سے اور اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ابھی نی ریپلیسمنٹ کے لیے نہیں جائیں گے آپ ابھی پین سپیشلس کے پاس جائیے یا ایک رومیٹالوجس کے پاس جائیے جو اس کا علاج کرے گا تو اس میں پہلے ڈیفرنٹ قسم کے علاج ہم لوگ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ ویڈ میڈیکیشن دوائیوں کے ساتھ جب دوائیوں کا اثر نہیں رہتا وہ مریض کو دردیں زیادہ ہو رہی ہیں کام نہیں کر سکتا تو اس میں پھر دو قسم کے انجیکشنز ہم نی میں دیتے ہیں ایک تو سمپل کوڈیزون انجیکشن ہے بعض لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں کوڈیزون اور لوکل انستیٹک کی کامبینیشن وہ انجیکٹ کی جاتی ہے نی میں اور ہپ میں تو اس سے آپ کو کوئی چھے سے آٹھ سے دس ہفتے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا درد کا آرام رہتا ہے اس کے علاوہ آج کل دو قسم کی دوائیاں مارکٹ میں ہیں جو کہ تین یا پانچ انجیکشن ہر ہفتے لگائے جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد یا تین یا پانچ یہ سو کالڈ فور دہ ہیلنگ آف دہ کارٹلیچ تو اس سے بھی بڑا اچھا افیکٹ دیکھا جا رہا ہے اس سے مریضوں کو خاصا فائدہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ چھے میں انہیں بعض دفعہ ایک سال تک ان کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے سب ایک آپ کو یہاں پہ میں انٹرابٹ کروں گا ہمارے ساتھ کالر ہیں میسیس جاوید نیویورک سے تو جی میسیس جاوید ویلکم ٹو دی شو فرمائیے سب 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 میں آپ سے بات کر رہی تھے مجھے مئی پرابلم بہت زیادہ ہوگی ہے اس ٹیٹ پین ٹاکٹر بتا رہے ہیں میری ایمیرائی بھی بہت ہوئی ہے سچری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے سچری بھی بہت ہوئی ہے لیکن مجھے وہ مجھے ہر بار مجھے وہ دے دیتے ہیں میٹیشیس دیتے ہیں کبھی مجھے بروکین دیتے ہیں پھر یوکی کوڈان کوڈین دیتے ہیں اور بھی اس طرح میں نے کافی میٹیشن یوز کری ہیں اب پرابلم یہ کہ انہوں نے میرا رائیت مین کو ایک سائٹ سے وہ شیک کیے اور اب اس کا آپریشن کیا ہے لیکن میٹھے آرام کوئی ایک دوہ سے ٹھیک رہی ہوں میں کہ آپریشن کے بعد میری بہت تکلیف اتنی بڑھتی ہے کہ میری کانس کے ہر وقت ریلن رہتی ہے اور جسر کی تکلیف ہوتی ہے مجھے میری اپنی میٹیشن سے مجھے کوئی لیکس نہیں دیتے بہت ہوتا ہے مجھے نیز آتے ہیں یہ جو اکسی کی تکلیف ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں مسیس جاوید آپ کی ایج کیا ہے ایج کیا ہے آپ کی آپ کی ایج میری ففٹی سیمن ہے ففٹی سیمن ہے اور کیا سیجری کروائی ہے آپ نے یہ نیز کی کریئرہ نے میرے ڈاکٹر راؤس ہیں یہاں پر لیٹن کوارسنگ ہوتپٹل ہے انہوں نے آپ کی نی ریپلیس کیا ہے آدھی نی ریپلیس کیا ہے جس کو پارشل نی ریپلیس نی ریپلیس نہیں کیا راکس اب انہوں نے میرے کیا بتا رہے تھے کہ انہوں نے شیف کیا انہوں نے ہول کر کے نی میں اندر کوئی سکوپ ڈال کے کوئی سرجری کی تھی یہاں یہی جی پر کل آچھا آسروسکوپی کی جی بہت شکریہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی اچھی سی بات پتہ کریں ڈاک صاحب سے اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے کہ وہ ایکوریٹ ڈائیگنوسس اب ایم رائی تو ان کے بہت سارے ہو چکے ہیں لیکن اس ایم رائی کے میں کوئی لگمنٹ ڈیمیج ہے کی نہیں ہے سب سے جو امپورنٹ چیز ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو کوئی کارٹلج ڈیمیج ہوا ہوا ہے تو اس کی ایک لیدہ ٹریٹمنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ سہر جی ہوئی ہے ویسے چاہتا تک مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے کہا کہ دو ہفتے پہلے ہوئی ہے دو ہفتے کے بعد درد پھر دوبارہ آگئی ہے اچھا دو ہفتے کے بعد دوبارہ آگئی ہے یہ تھوڑا سا نون سپسیفک ہے لیکن میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ ایک ایم رائی فل سٹریندھ ایم رائی کروائیں اگر تو نی ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی اگر نی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے تو اس میں بعض دفعہ نی ریپلیسمنٹ کے بعد جو آپ کے لیگمنٹس ہیں نیز کے اراؤنٹ ان میں سٹریچ کی وجہ سے درد ہونے لگ جاتی ہے تو اس میں ہم لوگ نیر بلوک کومنلی پلیس آن بوچ سائٹس تو آپ ان کو ریکمینڈ کریں گے کہ نیر بلوک آپ نے دوکر سے مشورہ کریں ہاں وہ کسی اچھے لوکل پین سپیشلسٹ کے پاس جائیں ان سے مشورہ کریں اور میرا خیال ہے کہ یہ جہاں تک مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے بسکلی اوٹھوپیڈک سرجن جن کے پاس وہ جا رہی تھیں انہوں نے تو کر لیا جو کرنا تھا اب اگر ان کی پین واپس آ رہی ہے اور اب ان کے ملٹیپل ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا انڈائیگنوزڈ پین ہے تو دن اٹ کمس تو دو پین سپیشلسٹ کرانک پین کے کسی سپیشلسٹ ہمارے ساتھ مشتاق صاحب ہیں جی ملکم تو دشو مشتاق صاحب ملکم جی اسلام علیکم ملکم جی ملکم جی ملکم جی میری گزارش ہے کہ میری عمر سکتی ایٹ ہے جی سکتہ سر ساتھ میرا جو دائے سایت کا جو گتہ اس کو کہتے ہیں نا تحنی جس کو کہتے ہیں اس میں پرابلم ہے اور میرے لیفٹ نی میں پرابلم ہے لوئر بیک میں پرابلم ہے آپ کو چھوٹ لگی تھی کبھی یا یہ عمر کے ساتھ لگی بھائی بس پتہ نہیں کیا ہوا یہ ابھی میری یہ درد نہیں جاتی بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھائے ہیں آہ جی میں نے پیارہ پارہ ایم آرائی کروائی ہیں اور میں تین جو ہے آرٹوپیٹک سرجن نیرو پوزیشن نیرو سرجن سب کو دکھا جائے ہیں پھر اپنا جو اینا میڈیکل جو بھی مجھے بگایا گیا فیزو ترافی کروائی کسی بھی ڈائیگنوزز نہیں بتایا آپ کو کوئی بھی ڈائیگنوزز نہیں بتایا ماننا ہی کچھ نہیں ہے اس کے اوپر جو انا مجھے پر انہوں نے ڈالا مختلف جو انا دوائیوں کے اوپر لے کر میں نے پھر کوئی دیکھا مجھے اس کے فرق نہیں پڑھ لیتا آپ کو کبھی ٹیکہ نہیں لگایا جوائنٹ میں کہیں پہ کسی دو دفعہ لگا جی ٹیکہ جی دو دفعہ جی میرے کٹنے میں اچھا اب آپ کا میرا خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ پین سپیشلس جو ہمارے پاس بیٹے ہیں ڈاکٹر سباہد ان سے ملتے جلتے کسی ڈاکٹر سے آپ مشروع کریں میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ذرا روشن ڈالیں اس موضوع پر بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا تو آپ شیر جو ہے نا بڑا ذرا روک روک کے پڑھا کریں شیر اس سے زیادہ مزا آتا ہے یہ جو آپ جلدی پہ بیٹس کر جاتے ہیں ڈاکٹر واری زبان جا رہے ہوتی ہے میں آپ کو اس بات پہ شیر سنا دیتا ہوں کہ اللہ رو برے عشق کی رسوائی کا عالم اتنی تو تیرے حسن کی شہرت بھی نہیں ہے میرا جہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے گھٹنے میں درد ہے ٹکھنے میں درد ہے اور ساتھ ان کی ہپ میں درد بیک میں درد ہے اس کی کوئی ایکوریٹ ڈائیگنوسیس ہونی چاہیے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کو کسی اچھے پین سپیشلس سے جانا چاہیے اس کے بعد اس لاسٹ سیگمنٹ میں we are going to talk about our device which we are using very very commonly in these multiple pain issues آپ کیا چیز بتا رہے تھے وہ اس پہ آتے ہیں بھی پھر بھی شکل شکل دکھا دیں ان کو پتا چل جائے گا یہ ایک ڈیوائس جس طرح کارڈیا کیسز میں باڈی میں امپلانٹ کر دی جاتی ہے یہ ایک سپائنل کوٹ سٹیمولیٹر ہم لوگ آج کل استعمال کر رہے ہیں جو کہ باڈی میں امپلانٹ کر دی جاتا ہے اور یہ درد کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ ابھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے آپ صاحب بتائیں گے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے آپ جب اپنی اس تفصیل سے بتائیں گے تو ہمارے جو پہلے کالر تھے ان کے سوال کا جواب بھی آجے گا گل صاحب ہیں جی نیو جرزی سے ہمارے ساتھ جی فرمائیے گل صاحب جی اسلام علیکم جی مزا رہا ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا ساتھ ہے میرے ایک چھوٹا سا پویسٹن تھا ڈاک ساتھ سے یہ میں ساتھا چاہ رہا ہوں کہ ڈاک ساتھ کچھ اقتے سے مجھے صبح اتنے میں پرابلم ہوتی ہے ڈاک ساتھ ہے جسم میں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اتنے کے بعد ساور لینے کے بعد کچھ تطریفاً بڑا لار پل ہو جاتا ہے لیکن صبح اتنے میں بڑی تطریف ہوتی اور آدمی کہتا ہے کہ بس کوئی آ رہا گل صاحب آپ کیا عمر ہے آپ کی اور درد آپ کو پورے بدن میں ہوتی ہے یا وہ محسوس ہوتی ہے درد پورے بدن میں یا ایک خاص حصے میں جی پورے بدن میں اور تطریفاً کمر میں پڑا زیادہ ہو بہت شکریہ آپ ڈاک صاحب سے کہتے ہیں وہ اس پہ روشن ڈالتے ہیں اس میں میری رائے یہ ہے کہ پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ غالبین کال کٹ گئی ہوگی کہ بہت سے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کولیسٹرول لور کرنے والی دوائیاں تو اس کا ایک بڑا کومن سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ ان کو باڈی ایکس ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ دیکھئے آپ کوئی ایسی دوائی تو نہیں لے رہے جو کولیسٹرول کام کرنے والی ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کیجئے اور اس کو بدلیں یا چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے تو اس میں میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے پرائیمری کے ڈاکٹر کے پاس جائیے کچھ بیسک ٹیسٹ وہ آرڈر کریں گے چیک کرنے کے لیے کسی قسم کی آپ کو ارومیٹالوجک ڈیزیز تو نہیں ہو رہی تو اس بیسک بلڈ ٹیسٹ سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ درد کی وجہ کیا ہے اور اگر میں امفیسائز اس پہ کروں گا کہ ڈایگنوسس پہ آپ انسسٹ کریں اپنے پرائیمری کے ڈاکٹر سے بھی اور اگر ان سے کہیے کہ ان کو گر آپ ریفر کرنا چاہیں ایک سپیشلسٹ کے پاس ڈاکٹر سے ہمارے ساتھ آئیشہ ہیں نیو یورک سے آئیشہ جی فرمائیے welcome to the show thank you so much assalamualaikum assalamualaikum assalam میرا پر سوال نہیں تو میں نے بس یہ کہنا تھا کہ آپ پر 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 سنجیدہ پرگرم ہے اور بہت بہت شکریہ جی welcome دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے بہت شکریہ thank you thank you ہمارے ساتھ فرمائیے assalamualaikum والاکم السلام میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ایک ہاتھ کا ٹینڈنائیڈس کا آپریشن ہوا ہے جی اور دوسرے ہاتھ میں بھی مطلب میں دونوں ہاتھ میں پین رہتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں اس پیشلس کے پاس وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹینڈنائیڈس ہے جی اور آبیڈی اپریشن ہو چکا ہے اب وہ ٹینڈن جو ہیں وہ میرے باغنوں میں بھی آ رہے ہیں تو میں بہت مطلب میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا مطلب زیادہ کوئی کوکنگ بھی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا تو بس تھکھا جاتی ہوں رات کو بھی پین ہوتی ہے دن میں بھی پین ہوتی ہے تو آپ کوئی دوائی لے رہی ہیں اس وقت دوائی میں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ بھی مطلب میں دوائی لے نہیں سکتی جی اسپلین وغیرہ ہیں ان میں بھی میرے درد رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آرثرائٹس ہے اسی کے لیے میں گیبا پینٹین لے رہی ہوں یا پھر کبھی کبھی میں مطلب تھا نال سے اتنا جیلہ فرق نہیں پڑتا جی بہت شکریہ ڈاک صاحب سے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں درد ہوتی ہے ڈاک صاحب کچھ اس کے لیے میں ایک دو ٹیسٹ سجسٹ کروں گا آپ کو ایک ٹیسٹ ہے نرو کنڈکشن سٹڈی پتہ نہیں آپ کا وہ کروایا گیا وہ تو ہوئے ہیں وہ تو میری صحیح ہے نرو کا دسارت ہے وہ تو ہوئے ہیں نرو کا کوئی ایشو نہیں ہے جی بہت شکریہ نہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہوئے ہیں سارے اچھا ایم آر آئی بھی ہوئے میرے ہاتھ کی جب میں مجھے انہوں نے سجری کی تھی نا ٹینڈ آئیڈرز کی اور دو انگلیوں کی جو ٹینڈن ہے وہ ریموو کی تھی تو اس کے بعد میری رسٹ میں درد شروع ہوئی یہ جو گوٹ جس کو کہتے ہیں ہم رسٹ میں جب سے درد شروع ہوئی ابھی تک ختم نہیں ہوئی وہ تو میں نے تو اب کام کے لیے جیسے ریٹائرمنٹ بھی لے لی لیکن گھر میں انسان کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے برش کرنا شاور لینا سو کام ہوتے ہیں گھر میں تو بڑی پریشان رہتی ہوں کہ یہ درد لے ختم ہوتا میری ہاتھ میں جی بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ بتائیے ہاں اس میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی نرو ریلیٹڈ پین نہیں ہے انہیں تو اس میں اب ایشیو ہے کہ یا تو یہ آرثریڈک پین ہو رہی ہے یا پھر ان کو کرونک ٹینڈنائٹس ہے کرونک ٹینڈنائٹس بھی بعض ریمیٹالوجک سنڈرومز میں ہے تو اس کا ہے کہ اس کو ایکورٹلی ڈائیگنوز کیا جائے کہ ان کو کوئی ایسا سنڈروم تو نہیں ہوا ہوا ان کے پرائیمی کیئر فریزیشن کے پاس جا کے ان کو بلاڈ ٹیسٹ کروا کے تو رومیٹالوجک پروفائل کروا لیں کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہیں یہ ساری کہ کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز تو نہیں آپ کی میس ہو رہی لیکن جہاں تک مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ جتنے بھی کرونک ایشیوز ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمیر آئیز بھی اتنے کرا لیے ہم نے فلان فلان ڈاکٹر کے پاس بھی چلے گئے اور ڈائیگنوز بھی کوئی نہیں کر رہا اور ماشاءاللہ سارے ڈاکٹرز ہی جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیلڈ میں جن کے پاس جا رہے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور اگر کسی بھی باس لائی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہیسٹری فیزیکل سب ٹیسٹنگ ہو گئی پھر بھی آپ کا ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تو پھر وہاں پہ جو ہے آپ کی جو ہے صلاحیتیں آئیں گی کار آمد ہوں گی اور وہ پین ہی کا ٹریٹمنٹ چلے گا پین کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کہ وہاں پہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ اب ہمیں اس کے آگے جو ہے we can not look for further diagnosis exactly وہ ایک chronic آپ نے اس کو نیورپیتک پین ڈائیگنوز کر لیا then you have to initiate a combination of medication کے لئے تاکہ ان کا جو lifestyle day to day functioning ہو appropriate تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد ہے جی کالیفورنیا سے محمد صاحب welcome to the show السلام علیکم بجن بجن میں دارپ صاحب پوچھنا ہے میری پاڑی میں طرد بہت ہیتی ہے سکاوٹ بہت ہیتی ہے نیر بہت چیز آتی اچھا آپ کس عمر میں ہے جی میں 39 39 کیا کام کرتے ہیں آپ کام فارمنگ کا کام کرتے ہیں فارمنگ کا کام کرتے ہیں جی بہت شکریہ ہم کوشش کرتے ہیں ڈاک صاحب آپ کو کچھ مشورہ دیں 39 39 اس میں جیسے میں نے کام ہوتا رہتی جی ابھی ذکر کیا تھا کہ بعض مریض کولیسٹرال لورنگ میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ایک بڑی کامنلی نون پرابلم ہے کہ آپ کے مسلز میں ایکنگ شروع ہو جاتی ہے تو ایسی اگر کوئی دعائی لہ رہے ہیں تو اپنے پرائیمری کے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے اور ان کو چھوڑ دیں یا اس کا کوئی متبادل شروع کیجئے فائبرو مالجیا ٹائپ جو ہوتا ہے پوری باڈی میں آپ کے تینڈر پوائنٹ ہوتے ہیں کہیں کہیں جسم کے اندر درد ہو رہا پھر یہ 39 نے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ آپ سے پوچھتے آپ کی ہسٹری کے ڈپریشن کے eleمنٹ ہو سکتا ہے اور فیزیکل ایکٹیویٹی کا eleمنٹ ہو سکتا فارمیگ کرتے ہیں تھکاوت کی وجہ سے نیند مجھے ٹائم کروایا تھا اور مرائی بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا لگمت میں کوئی نقصہ اور مجھے رومتالوجی کے پاس میں گئی تھی درمتالوجی کے پاس میں گئی تھی مجھے رائش ہوگئی تھی پوری باڑی پہ تو جو درمتالوجی ہیں وہ انہوں نے مجھے رومتالوجی کے پاس بے جا تھا تو انہوں نے بھی تیس رومتالوجی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں انجیکشن لگوالو جی نی میں نی میں جی تو جو جنرل پرکیشنر تھی دکٹر انہوں نے مجھے یہ کیا آثارائٹس کیا کو آثارپاٹک کے پاس بے جا تھا تو انہوں نے کہا کہ دو دکٹر کے پاس میں گئی ہوں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ مجھے انجیکشن لگوالو اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے گھول کر کے جو میری پہلی رکار تھی اس نے ذکر کیا مجھے گھول کر کے انہوں نے وہ ریننگ کی ہے اور وارٹر بھی کٹھا ہوا ہے اس میں کافی وارٹر ہے اس میں ہوں اور سویلنگ بھی ہوئی ہے اور مجھے چلے میں بھی کافی پین ہوتی ہے اب مجھے لیف آپ کے لیے جواب مختصر اور سپسیفک جواب دیجئے ان کے نی میں ریمنگ بھی ہم نے پوچھی نہیں اور کال چلے گئے لیکن ان کو باڈی ریش بھی تھا اور ملٹیپل ڈاکٹر کے پاس گئے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے نیز میں آرثرائٹس ہے اس میں ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کے ڈاکٹر آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی ریکمینڈیشن کریں گے اگر اس ایج تک ابھی آپ نہیں ہیں کہ آپ کی ریپلیسمنٹ ہو سکیں تو اس کے لیے آپ کو کنزورویٹیو ٹریٹمنٹ پہ رہنا ہے یا وہ دوائیوں سے آپ کا علاج کیا جائے گا کچھ سال کے ہے سجدی کے لیے تو انجیکشن آر گوڈ فور لائف سٹائل جی ہمارے ساتھ احمد ہیں آج ہم ان کی آخری کال لیں گے اس کے بعد ہم کچھ جو ہے کیونکہ ڈاک ساب کا شعبہ جو انٹروینشنل پین ہے یہ سپائنل کورٹ سٹیمولیٹر اور بہت سارے اور ایکٹیویڈیز کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ ہم ان سے کچھ جاننا چاہیں گے تو احمد ساب ویلکم ٹو دا شو فرمائیے احمد کال ڈراپ ہو گئی جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے داک ساب آپ کچھ اپنی سلائیڈیں دکھانا چاہ رہے تھے جی میں کچھ آپ دو سیٹ ہیں سلائیڈوں کے پہلا سیٹ جو آپ دیکھیں گے اس میں کچھ کامن مریض کرونک پین کے ساتھ جن کو ہم ایک علاج سجسٹ کرتے ہیں سپائنل کوٹ سٹیمولیٹر میں کچھ روم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سلائیڈ دکھا دیں ہمارے ناظرین کو بھی تاکہ ساب جی تو ڈاک ساب آپ اپنی بات جاری رکھیں سلائیڈ آتی ہیں سلائیڈ میں کچھ مریضوں کی آپ کو تصویریں وہ دکھائیں گے جس میں ہم لوگ سپائنل کوٹ سٹیمولیٹر استعمال کرتے ہیں سپائنل کوٹ سٹیمولیٹر کیا ہوتا ہے یہ آپ دکھائی اٹھا گئی سلائیڈ ہے کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم کی یہ پوسٹ ہرپیڈک نیرالجیا یہ کنڈیشن اول ڈیج میں ہو جاتی ہے شدید درد یہ ڈائیبیٹک نیوراپتی کی ہے جس میں باڈی کے مختلف حصوں میں آپ کو دردے شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کرونک بیک پین اگر آپ کی بیک سرجری ہوئی ہے اور بیک سرجری کے باوجود بھی آپ کو کمر میں یا ٹانگ میں درد ہے تو اس کے لیے یہ علاج بہتر رہتا ہے جی میں اس ذکر اس کا پوری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سپائن کوٹ سٹیمولیٹر ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارٹ کے مریض ان میں ایک ڈیوائس امپلانٹ کر دیتے ہیں دس ویل انیشیئیٹ اور کیپ تیر نومل ہارٹ بیٹ آرومیٹکلی کنٹرول کرتا رہتا ہے امپلزز آتی ہیں وہ ہارٹ کو نومل رکھتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے آپ اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم پروگرام ختم ہونے سے پہلے ساری چیز کو کور اپ کر لیں یہ ایک چھوٹا سا کیتھٹر ہے جس کو ایک نیڈل کی مدد سے اپیدیورل سپیس میں اس کو ہم لوگ ڈال دیتے ہیں خواتین کو بڑا پتا ہوگا کہ پریگنسی میں آج کل اپیدیورل فور پریگنسی بڑا ایک عام چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے اسی طرح یہ ہم لوگ کیتھٹر وہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ کمر کے مہروں کے بیچ پر لٹا کے مریض کو بغیر بہوش کی ہے اس کو پہلے ہم لوگ ساتھ دن کے لئے ٹرائے کرتے ہیں اور اس ٹرائل میں سٹیمولیٹر کو بیلٹ کے ساتھ رکھتے ہیں جو لوگ جن کو سجری کے بعد جیسے میں نے کہا کمر کی سجری کے بعد بھی درد ہے بیک کی اور ٹانگوں کی یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے درد کا سگنل جو برین کو ٹرین ہو رہا ہے اس کو یہ بلوک کر دیتا ہے پیشنٹ خاص طور پہ خواتین اپیڈیرل لیتی ہیں اپیڈیرل کے بعد بیک ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ پہلے فلویڈ سلو اور پھر انیستیزیولوجیست آتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرتا ہے بلڈ پیچ دیتا اگر وہ بھی نہیں کر رہا اس کے لئے بھی صرف شیاتک اور بیک پین کے لئے شیاتک آپ کہتے ہیں شیاتک بتائیں کہ ہماری ٹانگ میں نرز جا رہی ہیں وہ کمر سے originate ہوتی ہیں پانچ یا چھے نرز ہیں ٹوٹل وہ ٹانگ کے مختلف حصوں کو سپلائی کر رہی ہیں اگر ان نرز پہ کسی قسم کا پریشر ہے کسی بھی جگہ پہ تو آپ کو ٹانگ میں اس جگہ درد ہوتی ہے دی اس شیاتک پین یہاں پہ سلائیڈ کا دوسرا سیٹ ہے جی تو میں کنٹرول روم سے درخواست کرتا ہوں کہ سلائیڈوں کا دوسرا سیٹ شیلو کر یہ تیمپری تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سپائنل کوڈ میں وہ کیتھٹر نظر آ رہا ہے یہ ریڈ کی ہڈی کے اوپر اندر اور سپائنل کوڈ کے اوپر آخر میں اس طرح ہم لوگ اس کو رکھ دیتے ہیں سپائنل کوڈ میں اور یہ اس کو سٹیمولیٹ کر کے پین سنگل کی ٹرینسمنشن کو یہ ختم کر دیتا ہے تو کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی عبداللہ صاحب جو تھے ہمارے کالر جی عبدال آخری کال ہے آج ہمارے پروگرام کی عبدال صاحب جی فرمائیے جی ڈاکس صاحب سن رہے ہیں جی آپ کی بات جب میں جب میں کام کرتا ہوں تو پرسینے بہت آتا ہے مجھے جی پرسینے بہت آتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آگیا آپ کو ہائپر ہیڈروسز کا ہے ان کو پسینے کا جسم سے اتنا سیکھ نکلتا ہے یہ آپ ہمارا پچھلا جو پروگرام تھا اگر اس کو آپ دیکھ لیں ری رن میں تو ہمارے جو سکن سپیشلس تھے انہوں نے اس کے مطلق بڑی تفصیل سے اس کے علاج کی بات کی تھی لیاک صاحب آپ بات جاری رکھ جی سپائن کو سٹیمولیٹر پہ آتے ہیں تو سات دن کے لیے یہ ہم لوگ ڈال کے تو ایک سٹیمولیٹر ان کی پہ لگا کر دیتے ہیں جس طرح کارڈی ایک ڈیوائس ہوتی ہے اسی طرح بیک میں یہ ڈیوائیس ہم لوگ چھوٹی سی ڈیوائیس ہے ویری لائٹ ویٹ اس کی کوئی چلنے میں پھرنے میں نہانے میں آنے جانے میں کسی اکٹیوٹی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ سمپل لائیف اس کو چارج کر دیتے تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو درد آپ کو کسی فاقہ نہیں ہو رہا اور جو آپ کو بکل کر دیتی ہے کہ آپ زندگی صحیح نہیں گزار سکتے آپ کو سٹرس لائیف میں اتنا انٹر ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ ہر جگہ سے آپ ہو آئے ہیں ڈاکٹر آپ کی ہلپ نہیں کر سکتے تو پین سپیشلیز جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کی پین کو ختم بھی کر سکتے یہاں میں اپنے ناظرین کو ذرا ربائن کراتے چلو کہ ہمارا آج کا جو پروگرم ریرن ہوگا رات کو دس بجے اور اس کے بعد سیرڈے کو دن کے دو بجے تو جو ہمارے ناظرین لائیو نہیں دیکھ پائے وہ ریکارڈ ورزن دیکھ سکتے ہیں اور میں اگلے اور آپ ہم سے ایمیل پہ ضرور رابطہ کیجئے اور ٹیلی فون کالیں تو آپ کی ہمیشہ ویلکم کی جاتی ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے انفورچنیٹلی پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہم بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے آپ ایمیل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر لیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ایمیل میں تفصیلاً آپ کچھ ہے ہم تسلی بخش جواب اپنے سپیشلس سے دلوائیں دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے اگلے اتوار کو دن کے دو بجے ہم بڑا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک پاکستانی اوریجن کی فیشن ڈیزائنر کیلیفورنیا سے آ رہی ہیں سینڈی ایگو قسم کی پروڈک لائن ہے جو عام فیشن ڈیزائنر سے بڑی ہٹکے ہے ہم ان کو آپ سے بات کرنے کا بھی موقع دیں گے اور آپ ان سے انٹریک کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک پاکستانی اوریجن کی موڈل بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور وہ فرا زلیخہ ان کا نام ہے آپ ویب سائٹ پہ ان کا بھی چک کر سکتے لیکن یہ بات کہتے ہو یہ زہید ہم آپ کو بیچ میں یہ بات بکل مت بھولیں ہم بھی آپ کو انفرمیشن ضرور دیتے رہیں گے اب بھی آپ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمارا پروگرم بہت انفرمیشنل ہے اور ہم آپ کو بی سمارٹ بی ایڈوکیٹیڈ کے لوگوں کے تحر جتنے بھی آپ کے میڈیکل کے قویسن ہوں گے ریلیٹی تو دیکھ تیر سو مینی تنگز جو ویٹ کے ساتھ ریلیٹی ہوتی ہیں اور اس گلمرس لائف کے ساتھ ریلیٹی ہوتی ہیں آپ اس میں کال کر سکتے اور ہم اسے میڈیکل قویسن کے جواب پھر بھی دیتے رہیں گے خالی گلمرس نہیں ہے اس مکس تو ہم سب چیزیں ساتھ لے کر چلیں گے ہم یہ نہیں بھولیں گے جیسا کہ ہمارا نعرہ ہے فن ویڈ فیکٹ سب کچھ کریں گے ساتھ بی سمارٹ تو ہم اپنے سلوگن کے مطابق جو ہے آپ کو انٹروڈیوز کرائیں گے تو اور آپ اگر ٹیک ہوم میسج ہمارے ناظرین کے لئے کہیں کیونکہ پروگرام تقریبا خط خاطر کے قریب ہے ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ درد کو سمجھا جاتا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو ہو گئی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ ساری بیک سیجری کے بعد جن لوگوں کو درد ہے چل نہیں سکتے ٹانگوں میں درد ہے ان کے لئے تو بہت شکریہ راک صاحب آپ کا تشریف آوری کا میں اپنی کو ہو سے کہتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ریپ اپ کریں جی بہت شکریہ تینک آپ نے بہت اچھے اور ویری ٹو پوائنٹ ہم بہت ادھے ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے ہمیں ہسٹری بھی نہیں پتا ہوتی لیکن آپ بہت ہلپ فول آپ کے آنسر تھے اور امید ہے کہ ناظرین کے لئے بہت اچھا تھا اگلا شو دیکھنا مت بھولے گا گلمر کے ساتھ نالیج لے کرائیں گے ہم اور آپ کی calls کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد جتنا بھی آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ویر ہر انشاءاللہ جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں خدا حافظ سکتے ہیں